ہم میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں اس کانفرنس کے روح روح ہمارے زل الشرکی کے مصول حضرت مولانا رزوان قاسمی صاحب دامت برکاتوں بالعالیہ مجاہدِ خطفِ نبوت حضرت مولانا رزوان قاسمی صاحب دامت برکاتوں تشیف نائے اما بعد فعرم اللہ من الشیخ غالب وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بالآخرة وقال اللہ تعالی ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاف من النبی وقال اللہ بکبر شیخ علیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلیم انا حظكم من الانبیاء وانتو حظی من الامم صدق الله وصدق رسوله نبی کریم اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد ومارک وزید وصدق علیہ محمد مصطفیٰ کہیے احمد مجتبہ خدا کے بعد بس وہی ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار کے ختم محمد امیاء کہیے محبت کا ہے یہ تقاضا ان کا ذکر جب ہو دنیا سرا پہے گوش بن جائے ان کا ذکر جب ہو دنیا سرا پہے گوش بن جائے ان کا نام جب آئے مرحبا صلی علیہ کہیے محمد کی نبوت نقطہ ہے نور وحدت کا محمد سب کے صلی اللہ خلا نبوت نقطہ ہے نور وحدت کا اسے ہی ابتدہ کہیے اسے ہی انتہا کہیے 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 میں نے انتہائی واجب وہترہ پر آیا اسٹیج پر موجود اکابرین امت مطمت مشاہ شاہ شاہ حضرات و علماء کرام دور دراز سے تشریف کھانے والے میرے معزز زہمانانِ غرامی میں آج کی اس عزیم و شاہ ختمِ نبوت کا قسم میں آپ کی جماعت عالمی مجلس تحقوز ختمِ نبوت کی طرف سے آپ تمام احباب کا دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت کم گم میں اس کا انفرنس کا فیصلہ ہوا اللہ رب العزت نے فضل فرمایا اسٹیج لگا مہمان آگئے آپ کی تشریف لے آئے محض اللہ کا فضل ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ میرے عزیز بھائیوں اس وقت سٹیج پر ہمارے آج کے مہمانِ خصوصی خطیبِ ختمِ نبوت مجاہدِ ختمِ نبوت حضرت مولانا قاضی احسان احسان صاحبِ مقبر کا حکمانیہ تشریف فرما ہے انہی کا بیان ہوگا میں ست ان کو دعوت دینے کے لیے یہاں آیا ہوں اپنا وقت بھی انہی کی خدمت میں بیش کرتا ہوں ہم نے یہ کانفرنس کیوں رکھی ہم نے اس کانفرنس کے لیے یہ پنڈال کیوں سجایا ہم نے اس کانفرنس کے لیے دن راک ایک کیوں کیا آپ بھی اس کانفرنس کے ذریعے سے اس پیغام کو لے کے جائے کہ میران ٹون کی کانفرنس کیوں ہوئی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے این میں یہ بات آئی کہ یہاں پر قادیانی مرزا غلام قادیانی کی نبویت سے متعلق اس کے جھوٹے دعاو سے متعلق یہاں پر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں ہمیں پتا چلا ہمارے ساتھیوں کو پتا چلا ہمارے ساتھیوں کو پتا چلا ان سے بات کی اور ہمیں پتا چلا کہ صرف قادیانیوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہاں ڈیر کیارہ اصلاف کے ارگ گر گر کچھ قادیانی گھرانے رہتے ہیں اگر میری آواز وہ سن رہے ہیں تو کانف کھول کے سنیں یہ محمد عربی کے غلاموں کا شہر ہے یہ حفظ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا شہر ہے یاد رکھو تم بھی چھوٹے تمہارا نبی بھی چھوٹا تمہاری کتاب بھی چھوٹی تمہارا مصب بھی چھوٹا میں سچا میرا نبی سچا میری کتاب سچی میرا مصب سچا اور انشاءاللہ سینہ کھان کے ہم نقمد نبی صد و نعبوز کا تحفظ کریں انشاءاللہ کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صد و نعبوز کا تحفظ کریں گے رب محمد کی تصوص اگر آج دنیا میں یا پاکستان میں قاضیانی زندہ ہے تو بدکس پتی سے ہماری وجہ سے زندہ ہے ان مسلمانوں کی وجہ سے زندہ ہے جو مسلمان دکاندار جو مسلمان وکیل جو مسلمان ایم نے اے اے جو مسلمان لیڈر اپنی دکان کے لیے اپنی پارٹی کے لیے اپنے ووڈ کے لیے اپنے افتدار کے لیے اپنی جواب کے لیے نہیں سوچتے ہم کس سے ہاتھ بلا رہے ہیں کس سے ہاتھ کسے چر رہے ہیں کیا انہیں معروب نہیں جب یہ قادیانیوں سے ہاتھ بلاتے ہیں کیا انہیں معروب نہیں کہ علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب کسی قادیانی سے ملے ہو تو گمت خضران میں محمد رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے آئیں گے دائرے میں ان کے راستے کو روکنے گے کیا خیال ہے قادیانیوں کے راستے کو روکنے گے میرے عزیز بھائیوں شماعت آئیں گے دائرے میں کام کرتی ہے ہم ایسا کوئی قام نہیں کرتے تو آئیں تو کانون کے خلاف ہو آئیں کی دفعہ میں لکھا ہے انتناہِ قادیانیت آڑی نیس انیس سو چوہسی کے مطابق کوئی قادی کسی مسلمان کو تبلیغ نہیں کرسکتا کوئی قادیانیت شائع اصلاف استعمال نہیں کرسکتا